دونوں کمیشنروں کو سامنے بلا کے بات کریے بلا کے یہ بولنا کہ نیچ ٹائم اگر تیرے ایریے میں یا تیرے ایریے میں جنور روکے میں آ جاؤں گا رات کے دو بجے بولے تو ہوتا کیا بوتی ہے کوئی بھی نہیں رکتے پولیس ہا لٹھ ہوتی اب یہاں پر پالسی کیا ہے چور کو چوراؤ کتے کو بھوکو مالک کو اشار رو تو اس میں یہاں پر نقصان ہماری خوم کا ہو رہا اور خوریش کمیونٹی الیکشن آتے گل پوشیاں گل پوشیاں گل پوشیاں گل پوشیاں تو بہترحال یہ تمام چیزیں ہیں میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ پورا عدل ادا کا سیزن جتنے بھی تاجرین جو لا رہے ہیں جنور کاروبار کے لیے اب یہ میں ویڈیو بنایا تو کئی کمنٹس آتے نہیں بھائی وہ بڑا جنور اپنے کٹنا ہی نہیں ہے ایک سال نہیں کٹے تو کیا ہوتا انہوں بھوکیاں مر جاتے نہیں نہیں پورا ایکسپورٹ ہو رہا آپ کا بڑا جنور جو ہے ایکسپورٹ ہو رہا آپ کاٹو نہیں کاٹو ان کو فرق نہیں پڑھلا اچھا دوسری چیز غریب ادمی ہے سات ادمی مل کے ایک بڑا جنور کٹتے اب ہر ادمی تو پیسے والا نہیں رہتا بغرا کٹنے کے لیے اور ایک ہے کہ اس میں تجویس کی آتی وہ جا کے کئی کل آنا یہاں لاکہ حیدر آباد دیو بولو یعنی یہ جو بیکار منطقہ مارنے والے ان کے مشورے رہتے وہ جا کے کئی کل آ رہے ہیں لاکہ یہاں پر جیو نہیں ہیں اندوستان ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہمارے آبا ازداد جو ہے اپنی خوربانیاں دے کے یہاں پر آزازی دیئے ہم محنت کر کے یہ کائنگریس کو یہاں پر اسٹیٹ میں لائے اور ہمارے ساتھ اگر نائنصافی ہوئیں گی کل ان کا بینڈ باجہ بجائے آج ان کا بھی بینڈ باجہ بجائیں گی آہ میں کوشش کروں گا کہ منجلی دوچہ و تحریک کا ایک وفت جو ہے چیف الیکٹرال آفیسر اور ڈی جی پی سے ہم ملیں گے اسی شبے جانور لانے والوں کے لیے نصیحت سنیا پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ جو بھی جانور لارہے ہیں کون سے بھی سٹیٹ سے لارہے ہیں without medical certificate اگر آپ لارہے ہیں تو بھل جائیے جانور کو بھل جائیے گاڑی کو بھل جائیے دوسری چیز زیادہ جانور اگر آپ گاڑی میں لائیں گے تو پولیس والوں کو آپ اشرار کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کے اوپر animal atrocities act کیس بک کرنے کا کمانے کے دس ہزار گمانے کے لاکھوں روپے تو تھوڑا خل سے کام کریے آپ لوگ اور میں ہمارے چیف منسٹر صاحب ریونتری صاحب سے متعلقہ کروں گا کہ اس ایشو پر جیسا کیابینٹ میٹنگ میں ڈسکیشن آیا اس ایشو پر چیف الیکٹرال آفیسر سے آپ پرمیشن لیتے ہوئے پورے اسٹیٹ کے آل کمیشنرز اسپیس انکلوڈنگ کمیشنر ایٹس کی میٹنگ لیجئے یہ واقعات کہاں پر رہادہ ہو رہے ہیں صاحب پچھلے دس سال میں سیبر آباد رچا کنڈا نظام آباد بھینسہ کرنول یعنی پورا عادل آباد ڈسٹک بولیے نظام آباد ڈسٹک بولیے کامہ ریڈی ڈسٹک بولیے سنگہ ریڈی میں جو ڈسٹک ہے پھرماتے میں زہیر آباد ہے یہ پورے مقامات پہ یہ پرابلم آ رہا ہے جو بھی جنور لارہیں اگر بگر سیٹیفیکٹ جنور لارہیں تو دوسری چیز آپ کو کہیں روکے ان کو پرمیشن نہیں ہے آپ میں تھوڑے بہت معلوم آتی ہے رہنا کہ امیڈیٹ آپ جا کے کمپلینٹ کرنا انہیں کمپلینٹ دیتے آپ ایک ریٹرن میں کمپلینٹ نہیں صاحب وہ کمپلینٹ نہیں لے رہا ہوں نے وہ نہیں آپ ایک ریٹرن میں کمپلینٹ دینا پچیس اطمی میرے ساتھ روکے بتتمیزی کرے میرا جنبر کچھنے کی کوئی چیز کرے میری گاڑی کے کنجیاں کھیچ لیے میرے کو مارے جو بھی واقعہ واقعی وہ آپ امیڈیٹ بیان کرنا اور کمپلینٹ اگر نہیں لے رہے ہیں ناکے کے باہر تھہر کے فوٹو لے کے میرے کو واتس اپ کرنا آپ کا کمپلینٹ کون نہیں لیتا ہے کیس ان کے اوپر جو جنوروں کو روک رہے ہیں ان کے اوپر کیس نہیں بھی جب تک آپ یہ کاؤنٹر اسٹرٹیجی نہیں کریں گے حکومت حل چل میں دیکھیں آپ حکومتیں کس کا ساتھ دیتے جو طاقت پر رہتا ہے اس کے سامنے حکومت جھکتی یہ بات عام ہے آپ کمزور ہے آپ کے لیڈر جو نالا ہے آپ کی کمیونٹی میں معلومات نہیں ہے اس لیے وہ لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو بہرحال زیادہ لمبی بات نہیں آہ میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے چپ کنیسٹر صاحب سے چپ الیکٹرال آفی سر اور ڈی جی پی یہ دونوں کمیشنر ریٹ سہی بار آبادہ اور رتھا کنڈا آپ اگر ایسے غلط خانونی کاروائیاں کریں گے تو آپ لوگ بھی پرابلم میں آئیں گے سرکار بھی پرابلم میں آئیں گی کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر خاص طور پر جو مسلم لیڈر سے گلی گلی میں ہم پھر کے محنت کر کے کانگریس سرکار بنائیں یہاں پر تو ان تمام لوگوں سے میں بہت رہو کہ آپ اپنے لوکل ایمیلے اب جیسا جو بھی کانگریس کا ایمیلے جیتا ہے ہر ایریے میں جو مسلم ڈیلیگیشن ہے میں ان تمام مسجد کے کمیٹیوں سے تمام خاص طور پر جمعیت علماء بہت ایکٹیو تھی کانگریس کو پاورم اعلانے کے لیے اب یہ بہلوں کے ایشیو پہ جمعیت علماء کے حافظ پر شبیر رحمہ صاحب اور ان کے فرزندان سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے فوری اس حرکت میں آئیے اگر چیف منسٹر ٹائم نہیں دے رہا تو ڈی جی پی سے ملیے چیف الیکٹرال آفیسر سے ملیے پورے آپ کے یونٹس کو اعلان کریے کہ اپنے مخامی ایمیلے سے ملنا مخامی ایس پی سے ملنا اگر کئی جنور روکے روکنے والوں کے کیس بوک ہونا وہ سو بات کی بات اگر آپ یہ کام کروانے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی آپ کے جنور روکنے کی دوسری چیز بیل پہ پابندی نہیں ہے کوئی پولیس آفیسر بیل کو نہیں روک سکتا اگر کئی ایسا پولیس آفیسر روک رہا اور یہ فرضی مخدمات دال رہی تو ہر اسیمیلی کانسٹرنگ وائس کے تمام وکیلوں سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ کمیٹی بنائیے جہاں پر بھی جنور پکڑ رہی وہ وکیل جا کے بات کرنا تیسری چیز جو خوریش کمیٹی کے لوگ ہیں میں ان تمام سے دوبارہ اپیل کر رہا ہوں ان کے صدر محتمات جو بھی ہے مختلف کمیٹی ہیں اس میں بھی کہ بھئی آپ جو ہے بڑے بڑے وکیلوں کو لیگلی ہائر کریے یہ پورا ایک مہنہ بیس دن کے لیے بڑے وکیلوں کو ہائر کریے آپ کی آفیس میں 24x7 ہیلپ لائن دیجئے نمبر دیجئے کہ اگر کسی کا جنور رکھ رہے تو آپ ہمارے کو انپام کریے ہم لوگ ایمیڈیٹ اس پارٹ پر ریچ ہوتے بول کے تو بہرحال کیا واقعہ کیا ہوا آپ کے ساتھ بولی آپ کا نام بغیرہ بول کے پورا ڈیٹیل بولی میرا نام عبدالبنان ہے آج صبح ہم لوگ بزار سے نکلے کنڈا مڑگو گاؤں ہیں گھرو سر کے آگے وہاں سے نکلے ہم لوگ واپس آ رہے تھے ایک جنور چڑھا کے دو گاڑی میں جنور تھے ایک گاڑی میں تین جنور ایک گاڑی میں دو جنور سگنل کے خریب میں جو ہے کچھ افرا دس سے بارہ اسفرا تھے جو ہم لوگ کو گاڑی سے دو طرف سے گھیر کہیدر کھیڑ اس پارٹ گھر تھے تھوڑا پہلے گھرگیس کے ساتھ گھر سے گھر لیے مارے کو سامنے بھی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے گاڑے کیا بھی ہم لوگ نہیں دیئے تو تھوڑا تھا ٹھیک ہے وہ لوگ کو اپنے لوگوں کو فون کرے اور تھوڑے لوگ آئے ہم جب ہی جو ہے ون ڈبل ڈیرو کو ہنڈرڈ ڈائل پر کھول کر کے بات کر کے بولے وہ لوگ بھی اپنی طرف سے جو ہے پولیس والوں کو بولے ہماری طرف سے بھی پولیس والے آئے آکے سیدھا جو ہے پولیس سٹیشن کو گٹ کے سر پولیس سٹیشن کو جو ہے گاڑیاں لے کے چلے گئے وہاں سے گاڑی لے کے گئے بعد وہ لوگ بولے کے سلپ کہا ہے ہمارے پاس خریدے سو رسید تھی گرام بنچائت کی رسید تھی وہ دیکھ لیے وہ دیکھ کے وہ رسید رکھ لیے اور اب جو ہے پوچھے کہ ڈاکٹر سیٹیفیکٹ کہا ہے وہ ہمارے پاس جو نہیں تھی تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ لوگ کیا کرے ٹھیک اچھی بات وہ نہیں ہے نا وہ جنور نہیں ملتے تمہارے کو بول کے سیدھا وہاں سے جو ہے ہمارے کو ہماری گاڑے میں بٹھا ایک کونسٹیبل کو گوشا مائل یہ اپنے جیہا گوڑا جو ہے کمیلے کو جا دیا گوشا لے کو جو ہے جنور بھی جاتی دونوں گاڑے ہمیں وہاں پر اتار دی جنور وہاں سے اتار کے پھر واپس جو ہے پولیس سٹیشن کو بلائیں پولیس سٹیشن کو بلا کے وہاں سے دونوں گاڑے میں اندر کر دیا گاڑیاں سیز کر دیا اور بولے کے ہمارے کو کیس کیا ہے بک کرتے کل جو ہے آکے پیپر لے کے جو ہے کوٹ کو جاؤ بولے کوٹ کو جا کے وہاں سے رسپونس کیا میرا پولیس والے کئی لیڈروں کا فون نے اٹھا رہے ہیں جبکہ فون سامنے بجرہ ہو لیا جبکہ کئی لیڈر ہمارے سامنے فون کر رہے ہیں اور وہ سرکل جو ہے فون سائلنٹ کر دے رہے ہیں فون سائلنٹ کر کے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہو تو برحال میرا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر ریون دیکھی ابھی الیکشن کوڈ ہے ریزلٹ تھا کہ الیکشن کوڈ رہتا ہے ریزلٹ کے تین دن تک تو یہ جو ظلم اور ستم چل رہا اس کے اوپر تمام لوگ پورے پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہے مسلم پولیٹیکل پارٹیز بولیے ریلیجیس نان ریلیجیس چیف الیکٹرال آفیسر کو جا کے آپ لوگ ایک میمورنڈم دیجئے کہ صاحب یہ اسٹیٹ میں ایسا ہو رہا اور چیف منسٹر سے جمعت العلماء والے ہمارے خاص طور پر محبوب عالم خان صاحب بہت زیادہ آپ کے ویڈیوز آ رہے تھے کے سی ار کے خلاف میں کانگریس کوڈ دے بول کے آپ اس مدے پر بولیے محبوب عالم خان صاحب سے میری گزاریش ہے اور کئی ہمارے چینلز والے جو ہے کانگریس کو کامیاب کرنے میں تو آپ جب تک پریشر بلٹ اپ نہیں کریں گے اگر آپ پریشر بلٹ اپ کریں گے دیکھئے کرنا ٹکائی کی مسلم قیادت مضبوط ہے بول کے وہاں پر جو ہے کرگرے کا جو ان کے بیٹے جو منسٹر ہے انہوں جو ہے سٹیٹمنٹ دیئے کہ کہیں بھی جنور روکے تو گولی مار دو بلے تو کرنا ٹکا میں نہیں ہوا اب یہ سلسلہ بڑھتے جائیں گا تھوڑے دن پہلے پارلیمنٹ الیکشن ڈکلیر ہونے سے پہلے کوئی پولیس ٹیشن ہے جو ہم لوگ گئے تھے وہاں پر بھی ایسی جنور کو روکے تھے تو میرا مطالبہ ہے کہ تمام مسلم تنظیمہ آپ لوگ یہ مت سوچئے کہ ہم محنت کرے کانگریس کو اسٹیٹ میں جتا دیئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے سنٹر میں بھی موڈی کا موکہ آلا کر دی ہم بلکہ یہ مت سوچئے یہاں سے آپ کا انتہان اب چالو ہے کہ جس کے پیچھے ہم محنت کرے وہ ہمارے ساتھ پھر سے دوبارہ پھرخوا پرستی نہیں کرنا ہے اگر آپ لوگ ایڈل ہوئے تو ان تمام تنظیمہوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جائیے چیف الیکٹرال آفی سر سے نمائندگی کریے چیف منیسر سے نمائندگی کریے کمیشنر ایٹ سے نمائندگی کریے اور مخامی جو مسلم لیڈرشیب ہے کانگریس کی جو مساجد کے کمیٹیاں ہیں اپنے اپنے امیلے سے ملنا کل پرسم ترسم مل کے بعد آفتہ اس کو میمورانڈم دینا اس کو مل کے میمورانڈم دی رہے ہیں سو فوٹو لینا کہ بھائی آئی یہ ایریے میں جنوروں کو پکڑ لیں ایسا بول کے اس کے پریشر کرنا یعنی چھوڑ دینا نہیں ایک امہ جو ہے بچے کو پیدا کرتی پڑھاتی لکھاتی اس کو پکڑ کے بند کر کے رکھنا اس سے کام لینا تو بہرحال میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایک آویرنس ویڈیو ہے یہ مطالبہ ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری صحیح جلدی ٹھیک کر دیا کیونکہ سکسٹی ڈیس جو ہڈیاں بریک ہوئے اس میں سکسٹی ڈیس پہم ہے اللہ کے فضلتے امورمنٹ اچھا ہو رہا تو امجد اللہ خان بھی روٹ پہ نکلیں گا انشاءاللہ جیسا ہم پچھلے سال حفاظت کیے تھے تمام کی یہ سال بھی انشاءاللہ حفاظت کریں گے اور اسد الدین ویسی صاحب کے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے آپ کا بہت بہت